اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون کیا اس سیرابی پر اللہ کا شکر گذاری کرنا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے ضروری ہے لادم ہے چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر ہم شکر گذاری کریں اور اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کم سے کم الحمدللہ تو ہماری اور آپ کی زبان سے عدا ہو ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں اور اگر آپ اس کو سنت کے طریقے پر کھاتے ہیں سنت کے طریقے پر کھانا کیا ہے کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کریں حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھنے پر بریشت آئی عم سلمہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی ہچری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھنے پلنے والا بچہ تھا اللہ کی رسول کے گھر میں رہتا تھا اللہ کی رسول کے ہماری پر بریش ہوئی تھی ایک بار کھانا رکھا گیا تو کہیں کانت یدی تتیشو فی الصحفہ بڑا سا لگن بڑی سی تستری اور سینی میں کھانا کھانے کا آج بھی رواج حربوں کے ہاں اور ہمیشہ سے رہا ہے تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بڑی سی تستری میں بڑے سا لگن میں تو میرا ہاتھ ادھر اُلھم اٹھتا تھا کبھی یہاں سے لقمالیا کبھی یہاں سے لقمالیا کبھی اپنے آگے سے کبھی دوسرے کے آگے سے اللہ کی رسول نے فرمائے آغلام بیٹھا بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ بسم اللہ کہنا واجب ہے لازم ہے بسم اللہ کہنا بسم اللہ کہنا لازم ہے لازم اور واجب کہنے کے مطلب یہ ہے اگر نہیں کہتے ہیں تو گنہدار ہیں حضرت حضیفہ بن یمان کی روایت میں ہے ایک ہمارا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانے میں شریک ہوتے تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں شروع کرتے تھے ہم لوگ کھانا نہیں شروع کرتے تھے پہلے آپ اپنا ہاتھ رکھتے برطل میں پھر ہم رکھتے تھے ایک دن ہم لوگ کھانے کے میز پر بیٹھے دسترخان پر بیٹھے کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اس کو دھکا دیا جا رہا اس نے آ کر کے کھانے کے برطل میں ہاتھ ڈالنا چاہا کہ اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اسی دورانے ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اس طرح سے آ رہا تھا جیسے کو اس کو دھکا لے کر کے لا رہا اس نے بھی ہاتھ ڈال دیا پہلے کسی نے کھانا نہیں اس نے ہاتھ ڈالا آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانا اسی طرح سے حلال کرتا ہے کہ کھانے پر بسم اللہ نہ کہا جائے پہلے وہ اس بچی کو لے کر کے آیا تاکہ اگر یہ بچی بغیر بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا اس سے جب کارگر نہ ہوا تو اس دیہاتی کو لے کر کے آیا کہ یہ اگر بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دے گا تو پھر وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے گا معلوم یہ ہوا کہ ہم خود کھا رہے ہیں بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں لیکن اپنے بچے کو اگر ہم نے بسم اللہ کہنا نہیں سکھایا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا تو پھر کھانے میں شیطان شریک ہو جائے گا تو بسم اللہ کہنا لازم ہے شیطان کو اپنے کھانے سے دور رکھنے کے لیے بسم اللہ خود کہیں اگر بھول جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلیا کریں بسم اللہ اولہ و آخرہ یا پھر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ دونوں ترے کی روایتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح روایتیں ہیں کوئی ہی پہلیا کریں اللہ کے رسول نے فرمایا جب کھانا بھولنے کے بعد بیچ میں شیطان کو بھگانے کے لئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے موں سے کھانا نکال لیا جاتا ہے شیطان نے جو کھایا اس کو قائع کرنا پڑتا ہے اسے کھانا غویہ کی بندے نے چھین لیا اب وہ کھانا نہیں کھا سکتے گا تو بسم اللہ کہیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں دائیں ہاتھ سے کھانا بھی واجب ہے الا ایک انسان کے پاس بایا ہاتھ نہ ہو یا وقتی طور پر انسان دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکتا ہو پلسطر وغیرہ بندہ وہ نہیں کھا سکتا ہے اگر دائیں ہاتھ سے وہ چمت سے بھی کھا سکتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائے ہو سکتا ہے لغمہ بنانے بھی دکت ہو لیکن چمت سے کھا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے کھائے ہو تو دائیں ہاتھ سے کھانا بھی واجب ہے حضرت جابر وغیرہ کی روایت میں ہے حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا آقَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَأَقُلْ بِيَمِينِ فَلْيَشَبْ بِيَمِينِ فَإِنَّ شَيْطَانَ يَعْكُلُ بِي شِمَالِهِ وَيَشْببِ شِمَالِهِ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو لازم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور جب پیئے تو لازم ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور یاد رکھیں چاہے ایک نگمہ کھانا ہو ایک بسکٹ کھانا ہو ایک گھوٹ پانی پینہ ہو یا ایک کپ چائے پی لی ہو ہمیشہ اس کا خیال رکھیں عام طور پر کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ کہتا ہے بندہ دہینے ہاتھ سے کھاتا ہے لیکن ایک بسکٹ کسی نے دے دیا بغیر بسم اللہ کے کھا گیا ہوتل پر بیٹھا دو سہباب میں ایک رمک پارا اڑھا کر بغیر بسم اللہ کے کھا گیا تو چاہے ایک لکمہ کھائیں ایک بسکٹ کھائیں ایک کپ چائے پیئیں بائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے چاہے اپنے گھر میں کھائیں باہر کھائیں یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے ایک چیز اور جو اس حدیث میں آئی کہ اللہ کے رسول نے کہا اپنے سامنے سے کھائیں خصوصا جب ایک پلیٹ میں کئی لوگ بیٹھ کر کے کھائیں اور کھانا ایک طریقہ ظاہر سی بات ہے بریانی کی بڑی سی تشتری ہے اب اس میں اگر آپ سب کے سامنے سے بوٹیاں کھیچنے لگیں تو یہ اخلاقر بھی درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان کو سکھلایا یہ گیا ہے کہ اپنے سامنے سے کھایا اللہ یہ کہ دسترخان سجا ہو مختلف طرح کے ڈشیں ہو تو اپنی پسند کے ڈش دوسری طرف سے آدمی منا سکتا ہے کوئی حرد نہیں ہے لیکن جب کھانا ایک جیسا ہو پھر آدمی کو اپنے ہی سامنے سے کھانا سائیے دوسرے کے سامنے کی پلیٹ نہیں کھچنی چاہیے شریعت کا یہ طریقہ ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اپنے سامنے سے کھائیں ایک طرف سے کھائیں بیس سے نہ کھائیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے درمیان میں برکت کا نزول ہوتا ہے انسان سائی سے کناروں سے کھانا کھا رہا ہے تو برکت ہوتی ہے برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لئے کافی ہو جائے گا برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لئے بہتر ہوگا اور برکت یہ بھی ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ قوت اور طاقت ملے گی برکت میں یہ تمام خیر کے پہلو شامل ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ سائیڈ سے ایک طرف سے کھانا کھائیں تو کھانے میں برکت ہوتی ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ کھانا کھانے کے بعد خواہ اپنے گھر کھائیں خواہ دعوتوں میں کھائیں پلیٹ کا ساف کرنا اور انگلیوں کا چاٹنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی تو الفاظ ہے کہ انسان اپنی انگلیوں کو اصابیاہو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا اپنی انگلیوں کو چٹوا لے خود نہیں چاٹتا بچہ ہے ساتھ میں بچے چاٹ لیتے ہیں یا میوہ بیوی ہے بھائی بھائی ہے بہن بہن دوست آباب ہیں اگر چاٹنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے تو چاٹ لیں عمومن بچے چاٹ لیا کرتے ہیں عمومن بچے ایسا کر لیتے ہیں خود میری چھوٹی بچی کبھی کبھی تو مجھے چاٹنے نہیں دیتی کہتی ہے کہ مولی بھائی چاٹ لیں تو ایسا ہوتا ہے خود چاٹیں یا بچے آپ کے چاٹ لیں اس میں کوئی ہو رہی لیکن آپ کی انگلی صاف ہونی چاہیے اور اسی طرح سے پلیٹ کا بھی صاف کرنا دعوتوں میں ہوتا کیا ہے آدھا کھاپے ہیں آدھا پلیٹ میں چھوڑتے ہیں ہمارے رسول کی سنت کیا ہے کہ نہیں پلیٹ کو صاف کرنا ہے اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں تو پلیٹ اسی حساب سے کھانا لیں جتنا کھا سکیں ہاں جو چیزیں پھیکنے والی ہتی ہیں یہ نہیں کہ ہڈیاں بھی آپ کھا لیں گے اور تیز پتہ بھی آپ کھا لیں گے یہ نہیں جو چیز پھیکنے والی اس کو پھیکنے کی چاول سالن بوٹیاں جو آپ چھوڑ کر کے آتے ہیں دعوتوں میں یہ قطعا درست نہیں ہے آپ کے اوپر لازم ہے کہ پلیٹ ساتھ کریں پلیٹ میں کھانا زائے نہ ہونے دیں شریعت کو یہی مطلوب ہے شریعت کا ہی مقصود ہے جب دوسروں کے یہاں کھانا کھائیں تو اس کو دعا دیں اس کا حق بنتا ہے سب سے بڑا تحفہ آپ کھانا کھلانے والے کو جو دے سکتے ہیں وہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ دوسروں کے یہاں کھانا کھایا اللہ کے رسول نے تو آپ نے دعا پڑھی تمہارے یہاں روزے دار کھائیں تمہارے یہاں کور کھائیں روزے دار ایک طرح سے نیک لوگوں سے ربط چوڑ رہے ہیں تمہارا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں اور پھرشتے تمہارے اوپر رحمت نادل کریں یہ بندہ دوارے اچھے لوگ تمہارے گھر آئیں اچھے لوگ ہی تمہارا کھانا کھائیں اور باش اس کے لپنگوں کو بلا کر کے اپنے گھروں کا کھانا نہ کھلا رہے اور اگر اپنے گھر کھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ الحمدللہ اگر کھانا کھانے کے بعد بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانا کھایا اپنا پیٹ بھراپنی صحت بنائی لیکن یہ دعا پہ لیا تو آپ کے گناہ بخش دیے گئے بسم اللہ سے شروعات کیا تھا وہیں سے آپ کے سواب کا آغاد ہو گیا تھا آپ نے داہنے ہاں سے کھائے سنت پر عمل کیا یہ ہے بھی آپ کو سوال ملا ہر مقمہ جو آپ کے موہ میں جاتا رہا آپ کے لئے سواب کا باعث بھی بنتا رہا آپ نے آخر میں دعا پہلی آپ کے گناہ بخش دیے گئے پیٹ آپ نے اپنا بھرا لیکن جب سنت کے مطابق کھایا تو پھر آپ کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی اور ایک دوسری دعا وہ بھی ثابت ہے یہ دعا بھی کسی کو یاد ہو تو پڑھ لے ورنہ کم سے کم الحمدللہ تو سب کو آتا ہے الحمدللہ تو سب کو آتا ہے اتنا تو آپ یاد ہی کر لیں اور پڑھا کریں اور یہ نہیں اتنا ہی آتا ہے تو اسی پر اتفا کر لیں یاد کر لیں گے دعائیں یاد کرنا چاہیں گے اور جو بھی دعا کام کی ہو یاد کرنے کی کوشش کریں یہ دعائیں ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہم کتنی نیکیاں کر پاتے ہیں کتنے کوتاں ہیں عبادتوں میں معاملات میں ہر چیز میں تو ہم سے کوتا ہی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بننے والی ہیں ان کو یاد رکھیں اور پڑھے پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کے یہاں یا اپنوں کے یہاں جب بھی کھائیں سنت کے مطابق کھائیں ساری زندگی ہمارے سنت کے مطابق ہو اور ہمیں دعائیں یاد کرنے اور ان کو یاد کرنے کے بعد عملی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما